اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو لیجی پہلے کی طرح آج میں میری ویڈیو فل ٹیپس این ٹک سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر جس کو جان کر آپ کی کچن کی زندگی گھر کی زندگی ہو جائے گی اتنی آسان کہ آپ مجھے دعائیں دینے پر ہو جائیں گے مجبور تو آپ نے کیا کرنا ہے جو چینل پر نیو جل جل سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساپ میڈے کے بیل آکن کو پیس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو چلے جی بینہ ٹائم ویسٹ کی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر ون کی طرف اور ٹیپ نمبر ون بھی میری بڑی زبردست ہی ہونے والی میری یہی کوشش ہوتی کہ آپ کے لیے بہت اچھی سی ٹیپس اور ٹرکس لے کر آؤں جو نا آپ کے لیے روز مرہ کی زندگی میں ہیلپ فل ہوں اور یہ جی میرے پاس سپون ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپون وغیرہ کو رکھنا کافی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کچن میں اگر ان کو سمیٹ کر نہ رکھا جائے تو کبھی کہیں پڑھے ہوتے ہیں کبھی کہیں پڑھے ہوتے ہیں تو جی میں آج آپ کے لیے اتنا زبردست سپون سٹینڈ بناوں گی نا کہ آپ خود دیکھ رہے ہران رہا جائیں گے ایسے ہمارے گھر میں ارگنائزر ہوتے ہیں پکوڑے وغیرہ نکالنے کے لیے تو بس ہم اس کو پکوڑے نکالنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے ہم اس کا بنائیں گے آج زبردست سپون سٹینڈ اور اس سٹینڈ پہ ہم تقریباً اگر ہنڈرڈ سپون بھی لگا کر لڑکانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اور بالکل بہ آسانی ہم اس کو نکال بھی سکتے ہیں تو جن کے گھروں میں سپون سٹینڈ نہیں ہے وہ جلدی جلدی سے ایسا ارگنائزر ہر گھر میں ہوتا ہے پکوڑے بنانے کے لیے یہ مجھے بھی پتا ہے نہیں تو آلو میش کہنے والا جو میشر ہوتا ہے اس میں بھی اگر بڑے سراخ ہے تو اس میں بھی آپ سپون وغیرہ ڈال کر رکھ سکتے ہیں اور جتنے مرضی آپ سپون رکھیں اس سٹینڈ میں بالکل آسانی سے آ سکتے ہیں اور آرام سے پکڑیں اور کچن کی دیوار پہ جہاں آپ لٹکانا چاہیں لٹکا لیں اور آرام سے جب آپ نے سپون نکال لیں ہو آپ اس میں سے نکال لیں اس کو کریں استعمال اور پھر بعد میں اگین اس میں سپون لگا دیں یہ بڑا زبردست سا ہمارا سپون اورگنائزر بن گیا اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف اور ٹپ نمبر ٹو جی میری یہ ہے اکثر جب ہم گھروں میں کوئی چیز وغیرہ لاتے ہیں ویجیٹیبل وغیرہ تو پھر کیا کرتے ہیں ہمیں اس کو نکالنے کا ٹائم نہیں ملتا یا کبھی ویسے ہی سستی آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں اور ایسے ہی پکڑ کے رکھ دیتے ہیں فریج میں اور اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ چیز گھل چاتی ہیں اور اگر آپ کا دل نہ کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پکڑنا ہے وہ پیکٹ اور فوک لینا ہے اور اس شاپر میں آپ نے کر دینا ہے سراخ اور جب آپ سراخ کر دیں گے پھر فریج میں یہ ساتھ سے آٹھ دن بھی چیز پڑی رہے بلکل نہیں گلے گی اور کیوں نہیں گلے گی کیونکہ اس میں سے ہوا کروس ہوتی رہے گی اور یہ شاپرہ میں پڑی بھی رہے گی نا ہماری ویجیٹیبل یا کوئی مرچیں یا ٹماٹر وغیرہ تو وہ بلکل نہیں گلنے والے اور جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو نکالے ساف کریں اور جیسے آپ نے یوز کرنا ہو کر لیں اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف اور ٹپ نمبر تھری جی میری یہ ہے جب ہم گھروں میں دیسی گھی وغیرہ بناتے ہیں تو ظاہر ہے جتنا بناتے ہیں فوری تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ظاہر ہے کہ ہم اس کو سٹوری کریں گے اور دیسی گھی کو زیادہ دیر تک ہم کیسے سٹور کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ٹپ اور بلکل معمولی سی ٹپ ہے مگر جب اس کو آپ فولو کریں گے تو ہمارا یہ گھی آپ یقین کریں سال تک بھی کونٹر ٹو پہ بھی پڑا رہے گا نا تو یہ ٹس سے مس نہیں ہونے والا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس جار میں یا جس برطن میں آپ دیسی گھی کو سٹور کرنے لگے اس میں آپ چار سے پانچ حدد لانگ ڈال دیں اور پھر آپ اس کو دیکھیں جتنی دیر تک مرضی یہ پڑا رہے دیسی گھی ہمارا بلکل خراب نہیں ہوگا اور ویسے بھی اس میں سے بڑی اچھی سمیل لائے گی جب آپ اس کو کریں گے یوز تو یہ چھوٹی سی میری ٹپ ہے آپ اس کو ضروری استعمال کی یوز کیجئے گا یعنی کہ فولو کیجئے گا اور پھر مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ادھا جی آ جاتا ہے ٹپ نمبر فور کی طرف اور ٹپ نمبر فور میں میری ہے تو چھوٹی سی مگر ہے بڑی زبدست جب ہم چاولوں کو بائل کرتے ہیں کسی بریانی کے لیے بائل کریں یا ویسے جب بائل چاول ہم گھر میں بنا کر کھاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چاول کھلے کھلے بنے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے جب ہم چاول ڈال دیں پانی میں تو ایک چمچ ہمیں ڈال دینا ہے گھی کا آئل کا نہیں گھی کا اس سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ بھی زبردست آئے گا اور چاول بھی ہمارے بڑے کھلے کھلے بنے گے تو یہ ہے تو چھوٹی سی ٹپ مگر جب آپ اس کو فالو کریں گے نا تو بریانی کے چاولوں میں بھی آپ ایسے گھیر ڈال لیں تو ہماری بریانی کے چاول بھی کھلے کھلے بنے گے اور اگر ہم دوسرے بنا رہے ہیں تو وہ بھی چاول ہمارے کھلے کھلے ہی بنے گے اور ادھا جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر فائیو کی طرف اور ٹپ نمبر فائیو بھی میری بڑی زبردست ہے ہمارے گھروں میں اکثر ایسی شرٹس وغیرہ ہوتی ہیں جو نہیں پہننے والی ہوتی پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم پکڑتے اس کو کر دیتے ہیں ضائع بٹ آپ نے میری آج یہ والی ٹپ دیکھ لینے ہیں تو آپ نے جتنے بھی آپ کے پرانے کپڑے ہونے ہیں آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا بڑھ کے سنبھال کر رکھنا ہے کچن کے کاموں کے لیے اور ادھا جی میرے پاس ٹی شیٹ ہے ہم بازوں سے اور اس کے گلے سے اس کو پکڑیں گے اور اس سے آج آپ کو میں جو ٹپ دینے لگی ہوں آپ یقین کریں کہ آپ کے جو ڈیلی کے کچن کی کلیننگ ہے نا اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور ایسے بازوں سے پکڑ کر اور گلے سے پکڑ کر میں نے اس کو باندھ دیا ہے اور اب اس پہ میں چڑھا دوں گی ربڈ بینڈ اور جی یہ ربڈ بینڈ میں نے بلون سے کٹ کر کے بنائے ہیں کیونکہ یہ ٹپ میں آپ کو دے چکی ہوں کہ گھر میں بلون اکثر بچوں کے لیے پڑے ہی ہوتی ہیں تو اس کو کیا آپ کریں ایسے ربڈ بینڈ بنا کر رکھیں کچن کے کاموں کے لیے اور ادھا جی یہ اوپر سے میں کر لوں گی اس کو سارا اچھے طریقے سے ٹائٹ اور پھر اس کو ہم فولڈ کر دیں گے اندر کی طرف سے اور اب یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا بن چکے ہیں اور اس کو ہم کس کام میں لائیں گے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ایسے جوسر وغیرہ جو ہمارے کچن میں ہوتے ہیں اس کو کونٹر ٹوپے ہم رکھتے ہیں اور وہ ڈیلی کے ڈیلی میسی ہو جاتے پھر ہم کیا کرتے ہیں جب کچن کی کلیننگ کرتے تو ان کو بھی ساف کرتے ہیں تو بس ہی اب آپ نے جو شرٹ وغیرہ ہوں گی نا اس کو ایسے باندھ کرنا آپ نے جوسر کے اوپر چڑھا دینا ہے کیا ہوگا ہمیں یہ جوسر وغیرہ بلکل کلین نہیں کرنے پڑیں گے اور جب یہ کپڑا کبھی آپ کو لگے کہ گندہ ہو چکا ہے اس کو اتاریں اور آپ جیسے کپڑے دھوتے ہیں دھولیں گے بہت میری کام کی ٹی پیس کو ضرور فولو کیجئے گا اور اس کو چڑھانے کے بعد اب اس کو کونٹر ٹوپے ہی پڑا رہنے دے ڈیلی کے ڈیلی آپ کو اس کی بلکل کلیننگ نہیں کرنی پڑے گی اور یہ ٹی شٹ بڑی ہے اس کے نیچے آپ کیا کریں دو سے تین جوسر بھی اس کے نیچے رکھ دیں گے نا یہ دیکھیں کافی زیادہ بڑی ہے اور اس کو ایک سائٹ پہ کونٹر ٹوپے رکھ دیں تو ڈیلی کے ڈیلی آپ کو جوسر وغیرہ کی کلیننگ نہیں کرنی پڑے گی تو ہے نظر بدسی ٹیپ اور ادھا جی آ جاتا ہے ٹیپ نمبر سکس کی طرف اور ٹیپ نمبر سکس جی میری لسن ادر کے پیسٹ کے حالے سے ہے جو ہر کچن میں ہر عورت بنا کر رکھتی ہے اس کو بنا کر رکھنا بھی چاہیے اس سے ہماری کچن کی زندگی بڑی احسان ہو جاتی اور ہم ایسے کیوبز میں ڈال کر رکھتے ہیں اکثر لسن ادر کے پیسٹ کو بڑھئے کہ اگر کسی گھر میں یہ کیوبز وغیرہ نہ ہو تو پھر بھی لسن ادر کا پیسٹ تو ہمیں بنا کر رکھنا چاہیے اور یہ کیوبز نہیں ہیں بٹ ہم اس کو کیوبز میں کیسے لسن ادرک کو لا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے لسن ادر کا جو پیسٹ بنانا ہے اس کو ہم نے کسی پلیٹ میں ڈال دینا ہے آپ کسی پلیٹ میں ڈال لیں کسی ٹری میں ڈال لیں جیسے آپ کو مناسب لگے اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو پھیلا دیں اور پھیلانے کے بعد آپ کیا کریں آپ رکھیں اس کو فریزر میں اور فریزر میں رکھنے کے بعد اس کو جمنے کے لیے چھوڑ دیں اور جیسے ہی یہ جم جائے پھر بعد میں نائف کی مدد سے اس کی ٹکڑیاں بنا لیں کسی یہ ٹائٹ جار میں ڈال کر رکھ لیں نہیں تو کسی شاپر میں ڈال کر فریزر میں رکھ لیں ہمارے یہ کیوب سی بن جائیں گے اور ادھر یہ آ جاتا ہے ٹیپ نمبر سیون کی طرف اور ٹیپ نمبر سیون بھی میری کوکنگ کے حوالے سے ہیں اکثر جب ہم ناشتے وغیرہ میں اوملیٹ وغیرہ بناتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اوملیٹ بنانے سے پہلے جب ہم چیزیں مکس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس میں نہ تھوڑا سا دودھ ایڈ کر لینا چاہیے اور جس کوانٹیٹی میں آپ اوملیٹ بنا رہے ہیں اسی حساب سے اگر آپ ایک انڈے کا اوملیٹ بنا رہے ہیں تو اس میں دو چمچ دودھ کے ڈال لیں اور اگر دو انڈوں کا بنا رہے ہیں چار ڈال لیں اور اگر تین انڈوں کا اوملیٹ بنا رہے ہیں تو آپ چھے چمچ دودھ کے ڈال لیں اور دودھ ڈالنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا اوملیٹ بڑا پھولا پھولا اور فلفی فلفی بنے گا اور ٹیسٹ فل بھی بنے گا اور یہ ہے تو چھوٹی سی ٹیپ مگر جب آپ اس کو فولو کریں گے نا تو آپ خود یہ بات یاد کریں گے کہ واقعی میں نے آپ کو کتنی زبردستی ٹیپ بتائی جس سے ایک آپ کا اوملیٹ بڑا زبردست ٹیسٹی بھی بنا اور پھولا پھولا بھی بنا اور ادھا جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر ایٹ کی طرف اور ٹیپ نمبر ایٹ جی میری یہ ہے جی ہمارے جو چولے لگے ہوتے ہیں ان کو ہم کلین تو کرتے رہتے ہیں بہت یہ کہ جب چائے وغیرہ گر جاتی ہیں یہ دودھ گر جاتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فوریم صاف نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے نا یہ کافی زیادہ وہ تیر جم جاتی ہے اور اس کو کلین کرنے کے لیے آپ کو پتا کہ کافی زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے بہت اب نہیں کرنی پڑے گی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے دینا ہے ہارپک اور میں نے اکثر پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے کہ کچن کے لیے ہمارا لیدہ ہارپک ہونا چاہیے کیونکہ کچن میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں زیادہ سخت والی کلیننگ کرنی پڑتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہارپک کو یوز کرنا چاہیے اور اب یہ میں سارے اس پر پھلا دوں گی ہارپک اور ہارپک کو پھلانے کے بعد میں کیا کروں گی پھر میں اس پر دالوں گے تھوڑا سا سرکا اور سرکا ڈالنے کے بعد اس کو چھوڑ دوں گی میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکہ آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں ایسا کریں آپ رات میں سوتے ہوئے سرکا اور ہارپک کو ڈال کر سو جائیں اور پھر اس کا کیا ہوگا پھر آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور ادھا جی میں نے تو ویڈیو بنانی تھے میں نے اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے چھوڑا تھا اور اب جی یہ آئرن وول سے میں اس کو اچھے طریقے سے رب کروں گی اور مجھے پھر آدھے گھنٹے کے بعد بھی اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی کیونکہ بلکل آسانی سے یہ سارے داگ اتر گئے تھے اور جہاں آپ کو لگتا ہے نا کہ کافی زیادہ چکناہٹ ہے یا بڑے زدی دھاگ ہیں وہاں آپ سرکک اور ہارپک کا استعمال کریں اور کلیننگ بڑی زبردست ہی ہو جاتی ہے اور چولے کی کلیننگ کو آپ ایسا ہی کریں جہاں اور یہ دیکھیں کتے زیادہ یہ جو جمی ہوئی تھی نا چکناہٹ وہ اتر رہی ہیں یا دودھ یا چائے کے جو ذرات ادھر جمعے ہوتے وہ سارے اتر رہے ہیں اور آپ اوورنائٹ کے لیے اس کو ڈال کر سو جائیں اور صبح بس ہلکا سا آپ رب کریں تو بڑا زبردست ہمارا چولا ہو جائے گا کلین اور ادھر جی یہ دیکھیں میرا تو چولا ہو چکا ہے زبردست ہا کلین تو آپ اس ٹیپ کو ضرور فولو کیجئے گا اور اپنے کچن کو جمکائیں چاندی کی طرح اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر نائن کی طرف اور ٹیپ نمبر نائن جی میری ہے پیلو کور کے حوالے سے ہمارے گھر میں اکثر ایسے سرانے کے کور ہوتے ہیں بیڈ شیٹ ہماری پھٹ جاتی ہے تو سرانے کے کور ہمارے پھر ویسے کے ویسے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم بالکل ضائع نہیں کریں گے اس سرانے کے مدد سے اتنا زبردست میں آپ کو ارگنائزر بنانا بتاؤں گی نا کہ بس آپ کے جتنے بھی الماری میں ایکسٹرا کپڑے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری الماری میسی میسی رہتی ہے وہ سارے کپڑے آپ اس سرانے والے ارگنائزر میں رکھیں اور اپنی الماری کے گاند کو کریں بالکل رفا دفا اور ادھر جی میں نے اس میں لگا لیا ہینگر اور اب زب کو کر دوں گی بند اور اب جی یہ دیکھیں ہینگر کو میں نے لٹکا لیا ہے الماری میں اور اب جی آپ کو پتہ ہے اکثر ہمارے گھروں میں کافی زیادہ جرابیں اور بنیانے سٹرولر وغیرہ کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جن کو رکھنا ہمیں کافی ہو رہا ہوتا ہے مشکل اور آج کل تو ویسے بھی سردی ہیں جرابوں اور بنیانوں کی تو ہر گھر میں ہی کافی زیادہ ٹینشن ہوتی صبح خاص طور پر جب ڈیوٹیز پہ جانا ہوتا ہے ہزبنڈ نے یا بچوں نے سکول وغیرہ جانا ہوتا تو آرام سے آپ اپنے سٹرولر جرابیں بنیانے سارا کچھ اس میں رکھیں یا کچھ اور ایکسٹرا سمان جو آپ کو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری کبرڈ ہے نا وہ گندی گندی ہو سارا کچھ اس میں رکھیں اور اپنے جو ضائع سرانے ہیں نا اس کو زبردست اورگنائزر بنائیں اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ٹین کی طرف اور ٹپ نمبر ٹین بھی میری ہے تو چھوٹی تھی مگر ہے بڑی زبردست جب ہم بریانی وغیرہ چاولوں کو بوائل کرتے ہیں یا ویسے چاولوں کو بوائل کرتے ہیں تو چاول ہمارے کھلے کھلے بنیں بلکل وائٹ بنیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہمیں چاول کو بوائل کرتے ہوئے اس میں دو سے تین ڈروپس لیمن کے ڈال لیں پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے چاولوں کا کیا ریزرٹ آتا ہے اور آپ نے یہ ساری ٹپس کو فولو کرنا ہے پھر اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور دینا ہے اور مجھے پوری میدے کہ میری ساری ٹپس آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور یہی پھر کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کے اینڈ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ